اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ نئے چاند کے متعلق سواب کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ موادیت للناس والحج یہ چاند جی اوقات مقرر ہے لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے ولی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی یہ نہیں ہے بیانتا تلوگوطا یہ ضروریہ کہ تم گھر کو آؤ ان کی پشتوں کی جانب سے ولیکن نبیرہ لیکن دیکھی یہ ہے من اتفا جو شخص اللہ تعالی سے جلے وقت البیوت من اگوابیہ آؤں گھر کو ان کے دروازوں کی جانب سے والتبوک آؤ اور اللہ تعالی سے درتے ہو لاش لکم تفلحون تاکہ تم اپنی مقصود کو مہنچو وفاتلو فی سبیل اللہ اور اللہ تعالی کی اطاعت میں اللہ تعالی کی بزاہ حاصل کرنے لیے جہاد کرو اللہ تعالی سے یفاتلو نمو جو تم سے لڑتے ہیں ویتاب کرتے ہیں وَلَا تَعْتَدُو پیتْ نَكُرُو حَد سے تجاوز نَكُرُو اِلْنَوَا بِيشَتْ اللَّهَ تَعْلَى لَا يُحِبْنُ پَسَنْتَ نَكُرْتَي حَد مُعْتَدِين حَد سے تجاوز کرنے والے میرے مہترم دوستو اس آیت کے شانت حضور یہ ہے کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک صحابی ہے اور انہوں نے آ کر ایک سواب کیا کہ ایلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاند کو دیکھتے ہیں شروع میں یہ بلکل باری ظاہر ہوتا ہے نسل دھاکے پھر پتلا پھر بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ یہ بدرے کامل ہو جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے گھٹتے گھٹتے پھر آخر مہینے کے آخر میں یہ چھپ جاتا ہے پھر جب دوسرا مہینہ ہوتا ہے تو پھر یہ ایسا ظاہر ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کے اندر یہ تبدیلی کیوں ہوا ہے یہ سورج کی طرح ایک ایفیل پر کیوں باقی نہیں رہتا جس طریقے سے سورج میں کمی زیادتی نہیں ہوتی اس کی ایک ہی شکل ہے وہ باقی رہتے ہیں لیکن اس کے بعد خلاف چاند جو ہے وہ شروع میں تو بلکل باریک سزاہ ہوتا ہے پھر بڑھتا بڑھتا بدرے کامل مان جاتا ہے پھر اس کے بعد گھٹنا چھوڑ ہو جاتا ہے اور پھر آخر مہینے کا آخر میں چھپ جاتا ہے یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تقریبا چودہ سوالات کیے گئے اور ان سب کے جواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کر دئیے گئے ایک پہلا اس سے پہلے سوال یہ کیا گیا جب آپ سے میرے بنتیں میرے مطابق لئے میری ذات کے مطابق لئے کچھ ہیں تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں اور اسی طریقے سے محس ادو نہ کہنے بچی بات ویس ادو نہ کہنے بھو اور بھی کافی سارے سوالات جی بھیئے گئے تو یہ دوسرا سوال ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قُل بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ مواقید للناس والحج یہ چانک کا بڑھنا یہ چانک کا بڑھنا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمت ہے اللہ کی حکمت ہے اور مسلحت ہے وہ کیا حکمت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوقات مقررہ آئے ہیں لوگوں کے واسدے تاکہ لوگ اپنے اوقات کو جی پہچاند لیں اب پتہ چل جائے کہ آج چاند کی پانچ تاریخ ہو چکی ہے آج چاند کی دی تاریخ ہو چکی ہے اب مہینی کا اقترام ہو رہا ہے اب دوبارہ چاند نظر آئے گا تو دوسرا مہینہ شروع ہو جائے گا تاکہ لوگ ایک دوسرے سے جی وعدہ کریں تو وہ وعدہ بھی ان کو یاد رہیں کہ جی دو مہینے کے بعد دیکھ مہینے کے بعد تو یہ لوگوں کے لئے جی اوقات مقررہ آئے ہیں وعدہ حج اور حج کے بھی اوقات مقررہ آئے ہیں حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے جب یہ مہینے آجائیں جی سی قیدہ ہے سی الحجہ ہے اور اسی طرح سے شہوال ہے شہوال سی قیدہ سی الحجہ سی الحجہ کے دستے یہ انشام حج کہلاتے ہیں اشور حج کہلاتے ہیں اور اسی طرح سے جب رمضان مبارک کا مہینہ آجائے تو روزے رکھنا شکر کر دو تو فرمائے یہ تمہارے لئے اوقات مقررہ آئے ہیں اوقات مقررہ لوگوں کے لئے بھی آئے ہیں اگر کوئی عورت جی اس کا خامن بھی انتقال کر جاتا ہے اب اس نے حدد گزارنے ہیں چار مہینے دس دن اب وہ حدد جو گزارے گی وہ چاند کے حساب سے گزارے گی سورج کے حساب سے جی وہ حدد نہیں گزارے گی اور اسی طریقے سے تم ایک دوسرے سے جی آگو پہمام کرتے ہو کو وعدہ مقرر کر لیتا ہو تو اس کی لئے بھی یہ اوقات مقررہ آئے ہیں اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے ہمیں قمری تاریخ کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے یہ فرض کفایہ ہے اگر تمام لوگ قمری تاریخ کو چھوڑ کر شمسی تاریخ کے اوپر چلے جائیں تو سب لوگ گناہ گاہ ہوگے باقی شریعت نے قمری تاریخ کے اعتبار کیا ہے شمسی تاریخ کے کیوں نے اعتبار کیا ہے وہ اس وجہ سے میرے مہترم دوستو قمری تاریخ کے اعتبار کرنے میں سہولت ہے ہر آدمی چاہے ہو بڑا لکھا ہو یا نہ ہو وہ پہچان لیتا ہے تھوڑی سی جی غور و فکر کرنے سے اس کو پتا چل جاتا ہے آج جی چاند کی جسامت اتنی زیادہ ہوگی یہ اتنا بڑھ چکا ہے تو لہٰذا آج چاند کی اتنی تاریخ ہوگی اب یہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اب یہ اتنی تاریخ ہوگی اب یہ پھر مہینے کے بعد یہ چھوٹ جاتا ہے پھر دوبارہ ظاہر ہوتا ہے تو یہ آسان ہے واقعی اس کے بعد حیرام جی جو شمسی تاریخ ہے ہر آدمی کو پہچاننا اس کے لیے جی آسان نہیں ہے بلکہ جو علم حدثہ میں ماہر ہو علم لعاظی میں ماہر ہو وہی اس کو پہچان سکتا ہے ہر آدمی تو اس کو نہیں پہچان سکتا ہے اور پھر دوسری اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے فلاسپہ جو تھے ان کا یہ دعویٰ تھا یہ تھا کہ یہ جو اجرامی فرقیہ ہیں جن کے اندر تخیر و تبدل نہیں ہوتا یہ اپنی کیفیت پر برکران رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلا کر بتا دیا ہر کے ذریعے سانے ہیں چاند ہے سورج ہے ستارے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بابند ہیں دیکھو جی سورج کے اندر تو کوئی تخیر و تبدل نہیں ہو رہا لیکن چاند کے اندر تبیر ہو رہا ہے تبدل ہو رہا ہے کبھی یہ بھاڑ رہا ہے کبھی یہ بھاڑ رہا ہے کبھی یہ چھپ رہا ہے کبھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے خمزہِ قدرت کے اندر ہیں آگے ولی سر ایوروپیان تقتل ہوئی ہوتا یہاں پر کوئی شرکینِ فقہ کے اندر تین رسمیں بات تھی ان کی اللہ تعالیٰ تردید فرما رہے ہیں پہلے رسمیں بات کیا تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی جی سفر پر جاتا اور اس کو کوئی مشقت پیش آ جاتی اس کا سفر پورا نہ ہوتا وہ لوگ بد شبونی لیتے تھے بد فالی لیتے تھے جب کوئی آگے سفر پر جاتا تو آگے جا کر ایک پرندہ اڑاتا تھا اگر پرندہ نہیں جانے پور جاتا تو وہ کہتا کہ اب میرا سفر جیت ہے اپنے سفر کو جانے لگتا لیکن اس نے پرندہ اڑایا اگر وہ پرندہ بھائی جانے پور کر چلا گیا یا سیدھا نہیں کیا بلکہ پیشتی جانے پور چلا گیا اپنے سفر تک کر دیتا تھا کہ اب اس میں خیر نہیں ہے اب وہ گھر آ جاتا تھا اسی طریقے سے اگر کام کرنا چاہا لیکن کام نہیں ہوا اب وہ بد شبونی لیتے پورا سا اب گھروں کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پچھلی جانب سے پشت کی جانب سے پچھلی دیوائے والی جانب سے یا نقب زنی کر لیتے تھے نقب لگا لیتے تھے سراب کر لیتے تھے اسی سے پورا سال جی داخل بھی ہو رہے ہیں اسی سے نکل بھی رہے ہیں ایک رسمے بات یہ تھی دوسری رسمے بات یہ تھی زمانہ جاہلیت میں جب لوگ آج کا احرام پاندھ رہے تھے اب اس کے بعد جی اب وہ یہ سمجھتے تھے اب ہمیں گھروں میں دروازوں سے داخل ہونا ہمارے لیے جہاز نہیں ہے اب اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی گھر میں داخل ہونے کی تو وہ کیا کرتے تھے گھر کی بسلی جانب سے سراغ کر لیتے تھے یا پھر سیڑھی لگا کر اوپر سے آتے تھے دروازے سے نہیں آتے تھے اسی طریقے سے چپ کبھیلے تو ایسے تھے احرام پاندھ رہے کے بعد جی وہ گھر کے اندر داخل ہونے کوئی جیز ہی نہیں سمجھتے تھے ان میں سے ایک پریش اور اسی طریقے سے بنو خزا اور بنو آمیر اسی طریقے سے چپ اور کبھیلے تھے انہوں نے آمنے اوپر جی ان کو ہمس کا آجاتا تھا حمس کا معنی ہوتا ہے آپ نے اوپر بہت زیادہ مشکت جانے والے آپ نے اوپر بہت زیادہ کیا کرنے والے مشکت جانے والے تو یہ تین قسم کے لوگ تھے ایک تو یہ جو بدفعی لیتے تھے جی اگر کام تھوڑا سا مشکت ہو گئی تو آپ گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے بدفعی لیتے تھے پورا ساگیسی پر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تردید فرمائے فرمائے کوئی بیماری جی متعدد نہیں ہوتی بدفعی کوئی چیز نہیں ہے بدشبونی کوئی چیز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا ان ردہو ان سفری تکوئی درن فقد اشراقہ کہ جس آدمی کو جی بدفعی نے بدشبونی نے سفر سے واپس کر دیا ففرد تشراقہ اس نے اللہ کی ذات کے شاہر شک کیا فرمائے یہ کوئی بدفعی بدشبونی یہ دھوڑی چیزیں یہ ان سے خوف کرتے ہو ان سے ڈرتے ہو ڈرنا ہے تو اللہ تعالی سے ڈرو اور دوسرے جو لو احرام حج کا باند لیا اب گھروں کے اندر داخل ہونا ہے تو وہ دھروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے فرمایا یہ کوئی دیکھی نہیں ہے یہ تم نے اپنی طرف سے ایک ایجاد کرنی چیز ہے یہ بداتا ہے شریعت کی جانب سے کوئی پبندی نہیں ہے شریعت کی جانب سے کوئی پبندی نہیں ہے یہ ایک موبہ چیز ہے اگر تم چاہو تو گھر کی جی پچھلی جانب والی دیوار سے بھی داخل ہو سکتے ہو لیکن اس کو لازم سمجھ لینا اور اس کو ضروری سمجھ لینا جی یہ چیز بدات کے اندر جنی جاتی ہے اور پھر پوریش کی بدو خوزہ کی اور اسی طریقے سے بدو کنانا کی بدو آمیر بکساسا کی ان کی بھی تردید کی کہ تم نے اپنی اوپر اتنی مشکل جانبی کہ حج کا احرام باندھ لیا جی آپ گھر کے اندر داخل نہیں ہونا اور اسی طریقے سے جی پنیر ایک قسم کا خاص یہ ایک حریرہ سا ہوتا تھا جس کو وہ تیار کرتے تھے وہ اس میں عمال نہیں کرنا اور اسی طریقے سے احرام کی حالت میں کھیک اس میں عمال نہیں کرنا اور احرام کی حالت میں جی خیمے ہیں گھر ہیں ان کا سائع حاصل نہیں کرنا فرمائیے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی نیکی نہیں ہے نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ساتھ سے بھرو اللہ تعالیٰ نے جن عمور سے منع کیا ہے ان سے ہی جتناک بھرو اللہ تعالیٰ نے جی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے جی ان کو بجالاؤ جن منحیات سے رکھا ہے ان سے ہی جتناک بھرو یہ نیکی ہے فرمایا یسئلون اکان اللہ اللہ لوگ آپ سے چادو کے مطالق سوال کرتے ہیں چادو کے متعلق سوال کرتے ہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ موافیت الناسی والحج یہ چاند اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے حج بھی تب آئے گا جب یہ اشور حج آئیں گے تب حج فرض ہوگا اس کے علاوہ پورا سال حج نہیں ہوتا حج کے اوقات مقررہ ہیں جس طرح سے روزے کے ایام مقررہ ہیں روزے کے لئے جی رمضان مبارک کا مہینہ ہے اسی طرح سے حج کے لئے جی اگر ہم چاہیں جی رجب کے مہینے میں ہم حج کرنا چاہیں چاہے ہم نفلی حج کریں ہمارا حج نہیں ہوں گا کیونکہ وہ حج کا وقت ہی نہیں ہے اسی طرح سے جی اب جب وقت ختم ہو جائے وہ وقت باقی ہے اس وقت ہم جزہر کی نماز پڑھنا چاہیں تو ہماری زہر کی نماز دانی ہوگی کیونکہ زہر کا وقت داخل ہی نہیں ہوا اور اسی طریقے سے فجر کی نماغ اگر ہم عدا پڑھنا چاہے وقت کے بعد اب عدا نہیں ہوں گی کیونکہ اس کا وقت مکر چکا ہے تو فرمایا کہ ہر ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے یہ مواقع الناس والمج یہ لوگوں کے لئے وقعات مقرر ہے دنیا بھی اعتبار سے بھی اخر بھی اعتبار سے بھی فرمایا سومو لی رویہ دیگی وحفتیو لی رویہ دیگی جی چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو جب جی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا شروع کر دو جب آگے دیکھو جی عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے تو اب روزہ کو کیا کر دو چھوڑ دو اب افطار کرو بل حج اسی طریقے سے جی جب یہ اشور حج آ جائے تو پھر حج کرنا شروع کرو ان سے پہلے حج نہ کرو ملیس البرو یہ نیکی نہیں ہے بی انتق تل بیوت ام ان ظہوریاں کہ تم گھروں کو آؤ ان کی نشتوں کی جانب سے یہ نیکی نہیں ہے ولیکن نیکی یہ ہے منتقا جو آدمی جی اللہ کا نہ سجرے خون ہو تو صرف اللہ کی ذات کا خون ہو جی فت پت فالے سے کچھ نہیں ہوتا لوگ جی جا رہے ہیں سفر پر جی فلاں آدمی سامنے آ گیا نعوذ باللہ وہ منعوس آدمی ہے اس کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا بلی نے راستہ پاڑ لیا اب میں جا رہا ہوں اب میرا کام نہیں ہوگا جی پتے نے راستہ میرا کام نہیں ہوگا اب میرا کام نہیں ہوگا فرمائیں یہ چیزیں نہیں ہیں ڈرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات کا ڈر لگو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبض ہے قدرت کے اندر ہے جی بدفانی کچھ نہیں ہے بدشبونی کچھ نہیں ہے یہ جو تم نے اپنی طرف سے یہ چیزیں بنائی ہوئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ڈر جی اللہ کی ذات کا در دل کے اندر رکھو خوف اللہ کی ذات کا دل کے اندر رکھو وقت البیوتہ بن ابو آگیا ہر کام جی احسن طریقے سے کرو دروازیں جب موجود ہیں تو کھڑکیوں کے جانب سے آنے کی کیا ضرورت ہے مساجد ہیں مدارس ہیں گھر ہیں تو جو راستے اللہ تعالیٰ نے یا جو راستے تم نے مقرر کی ہے انہی راستوں سے آو جی وقت البیوتہ بن ابو آگیا گھروں کو دافلوں ان کے دروازوں کی جانب سے وقتباللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو لال لکم تفریہون تاکہ تم اپنے مقصود کو پہنچو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی بلکتہ باکہ